پانچ پائلٹ میٹرک پاس تین انڈر میٹرک ہیں سیویل ایوییشن کی سپریم کورٹ میں ریپورٹ انڈر میٹرک تو بس نہیں چلا سکتا یہاں جہاز اڑائے جا رہے ہیں جسٹس اجازو لسنڈ ڈگریوں کا ریکارڈ پراہم نہ کرنے والے پچاس افسران موت پل کر دیئے نمائندہ پی آئی اے سپریم کورٹ کا ڈگریوں کی تصدیق عمل مکمل کر کے ریپورٹ آج ہی جمع کرانے کا حکم لوگوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی چیف جسٹس عدالت نے پی آئی کو کانٹریکٹ پائلٹس بھرتی کرنے کی اجازت دے دی تمام صبحوں کی ہائی کورٹس اور سیول عدالتوں کو ریلوے کے کیسیز دو ماہ میں نمتانے کا حکم کیا روائل پام کا چارج فور گوسن کمپنی نے سنبھار لیا چیف جسٹس کا استفسار تمام ریکارڈ کمپنی کو دے دیا کلب کی سابق انتظامیہ کا جواب وائل پام کلب کا آڈٹ پا گوسن نہیں آڈٹر جنرل کرے گا چیف جسٹس کا حکم کلب نے غیر قانونی سینما گھر اور شادی ہال بنائے گئے انتظامیہ کو ایک ایک پائے کا حساب دینا ہوگا چیف جسٹس کی ریمارکس چیف جسٹس کی وزیر ریلوے کو تمام زیرالتباہ تیسز کی فیرز فراہم کرنے کی ہدا ہے ریلوے کی قانونی ٹیم کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا وزیر تو گریڈ بیس سے اوپر تبادلہ بھی نہیں کر سکتا شیخ رشید کیوں تبدیل نہیں کر سکتے چیف جسٹس کا حساب ریلوے کی قانونی ٹیم کے سربراہ تاہر پرویز ایڈوکیٹ گھوٹا ہٹانے کے خلاف حکم امتنائی کا ریکارڈ طلب کر لیا چیف جسٹس نے انیس سو نوے کے مقدمات کا تیس دنوں میں فیصلہ کر کے ریلوے پر احسان کیا شیخ رشید کی میڈیا سوکتی لو آپ اپنے دام میں سیاد آگیا شہریوں پر ٹیکس لگانے والے خود تھنس گئے ایف بی آر نے ایکسائز کے اکاؤنٹس منجمت کر کے ایک کروڑ نوے لاکھ روپے کی ریکاوری کر لی میکم ایکسائز ویڈ ہولڈنگ ٹیکس کی مد میں انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے کا نادہندہ نیشنل بانک مال روڈ برانچ میں اکاؤنٹس منجمت کر دیئے زیادہ کمائی کم بتائی ایف بی آر کی رہیم سٹور کی دوبارہ مانیٹرنگ کا دوسرا روز رہیم سٹور کی چار گھنٹے کی سیل تیس لاکھ روپے ریکارڈ انتظامیہ کا پچاس لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد بکیا ٹیکس ادا کرنے سے انکار اکتیس دسمبر تک مانیٹرنگ کرنے کے روزانہ کی سیلز کی بنیاد پر ٹیکس آئیت کیا جائے گا ذرائع ایف بی آر میٹرو بس سربس لا وارس تبدیل سرکار کے دور میں میٹرو بس کے بیشتر سٹیشنز کے برقی زینے چھے ماہ سے بند ٹرائگ بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار انتظامیہ خاموش مریضوں اور بزرگ مسافروں کو شدید پریشانی سینیاں چڑنا محال حکومت ریلیف دینے کی بجائے سہولتیں چھیل رہی ہے شہر تجاوزاد مافیا شیر انتظامیہ ڈھیر سیاسی اثر کام کر گیا شانم مارکٹ میں انصداد تجاوزاد آپریشن کو بریک لگ گئی بسماری کا فیصلہ کمیٹی کے سپورٹ باعث لیگی رہنما کی تحریک انصاف میں شمولیت کی شرط پر آپریشن بند کیا گیا ذرائع کا دعویٰ کھوکر برادران کے خلاف عرضی پر قبضوں سے متعلق کیس چیف جسٹس نے کنسالیڈیشن آفیسر نبید عالم کو کمرہ عدالت سے گرفتار کروا دیا محکمہ ریونیو اور دیگر محکموں کے ملاوز افسران کے خلاف کاروائی کا حکم لارڈ میر کو سفہر تین بجے طلب کر لیا الڈی اے کھوکر پیلس کا دورہ کر کے رپورٹ جمع کرائے چیف جسٹس کھوکر برادران کے قصور میں بھی زمینوں پر قبضے بی سی قصور صاحبزادی وسیمہ عمر سپریم کورٹ ریجسٹری میں پیش عدالت مداخلت نہ کرے تو معاملات التوا کا شکار ہو جاتے ہیں سمری وزیراعلا پنجاب کے پاس پڑی رہتی ہے بہت سی سمریز ایسی ہیں جو دو گھنٹے بھی نہیں رکنی چاہیے نیا گاچ ڈیم کی تعمیر سے مطالق چیف جسٹس کے ریمارکس وفاقی حکمت سے ڈیم کی تعمیر سے مطالق ٹائم سکیجول طلب آپ کو افتطا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں ڈیم کی تعمیر کا ٹائم فریم دیں پانی اور صحت کے معاملات میں التوا برداشت نہیں ویڈوکریسی کی وجہ سے معاملات التوا کا شکار نہ ہو چیف جسٹس وفاقی وزیر فیصل وارڈا اور خسرو مختیار عدالت میں پیش آصف زرداری نے کل سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا علی رضا عبدی کے قتل میں بانی متحدہ ملوث ہے فیصل وارڈا کا دعویٰ سندھ حکومت سو رہی ہے ہر پاکستانی کی جان اہم ہے قاتلوں کو زمین کھوٹ کر بھی نکال لیں گے فیصل وارڈا کی گفتگو سبائی مینجمنٹ سرویسز افسران کے الیکشن تیرہ جنوری کو ہوں گے سکیجول کا اعلان وحید اختر انساری ایم بی پنجاب سیٹ کارپوریشن الیکشن کمیشنرز دائینات اکتیس دسمبر سے تین جنوری تک کاغذات نامزد کی جمع کروائے جائیں گے اور جسٹس سلی اکبر قریشی عوضے سے رٹائر فازل جج کے عزاس میں ہائی کورٹ میں الویدائی تقریر چیف جسٹس انوار الحق سمیت جوجی زور مکلا نے الویدائی کیا دلدستہ بیش کیا